تو کشمیر فائلز کی سکسیس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ بولی ووڈ اور بھی کشمیر فائلز جیسی فلمیں نکالے جو ایسی اٹراسٹیز ہوئی ہیں ہندووں کے ساتھ جن کو اگنور کیا گیا ہے ہسٹری میں ان کے اوپر لائٹ ڈالے تو میں آج آپ کو سات ایسی کہانیاں بتاؤں گا جس پر کشمیر فائلز جیسی ہی فلمیں بننی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہلو ہلو اور شام شرما شو کے ایس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکلورزم کا سی ای او شام شرما آج مجھ سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور آپ سب کو ایک سیکلو کنا دیکھئے سب سے پہلے تو اس ہفتے شام شرما شو نے سیون ہنڈر تھاؤزن سبسکرائبئرز کمپلیٹ کر لیے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو شام شرما شو کو اس مقام تک پہچانے کے لیے تہے دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں یار آپ لوگ آ کے مجھے اتنے سمیہ سے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یہ میرے لیے قسم سے وشواس کے باہر کی بات ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں آپ کا کتنا آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ اور پیار دیا ہے اتنے سمیہ سے تو آپ کو دھنیواد دینے کے لیے اور اس مائل سٹون کو سیلبریٹ کرنے کے لیے شام شرما شو دو نئے مرچ ڈیزائن لانچ کر رہا ہے ایک ڈیزائن آلڈی تیار ہو چکا ہے اور ایک ڈیزائن ابھی تیار ہو رہا ہے یہ ڈیزائن اس پورے نیرٹیف ور فوکس کرتا ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو خاص کر ہندووں کو ہر چیز کے لیے معافی مانگنی چاہیے ان کے ہسٹری میں لیکن اب معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے یہ ڈیزائن اس نئے انڈیا کو درشاتا ہے ایک ایسا انڈیا جو ہر چیز میں پیچھے نہیں ہٹتا ایک ایسا انڈیا جو ڈٹ کر کھڑے رہنے کو تیار ہے ایک ایسا انڈیا جس کو پھالتو میں ہر چیز میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو پلیز مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا تو یہ ڈیزائن اور ایک دوسرا ڈیزائن جلد ہی کڑک مرچ کے شام شرما شو سٹور پر اپریل میں اویلیبل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ڈیزائن شام شرما شو کے شکتی پیٹرنز کو بھی دیے جائیں گے اگر آپ آج ہی شام شرما شو کے شکتی پیٹرنز بنتے ہیں تو یہ ڈیزائن اور شام شرما شو کا انڈریلیز دوسرا ڈیزائن جو ہے دونوں ڈیزائن آپ کو as part of your membership بھیجے جائیں گے and once again آپ کا seriously یار تہے دل سے بہت 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 دھنیا تو دیکھیں اس ہفتہ یہ کہنا کافی safe ہے کہ جو کشمیر فائلز فلم ہے وہ ایک بلوک بسٹر بن چکی ہے جس سمیں یہ ویڈیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس سمیں پر یہ فلم دو سو کروڑ کا بزنس کرنے کے بہت قریب ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اس فلم کو سیکلرزم کے ٹھیکے دار اتنی زور سے اٹیک کر رہے ہیں ماتم کا ماحول ہے آؤ پہلی بات تو اس لیے کہ ایک ایسا فائنلی مارکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے انڈیا میں جہاں پر اس طرح کی فلمیں سکسیسفل ہو سکتی ہیں پہلے بھی اوری اور تنہا جی جیسی موویز بھلے ہی سکسیسفل ہوئی تھی لیکن ان کے پیچھے بھی اجے دیو گن جیسے ایک بڑے ایکٹر تھے اور ایک بڑا بولی ووڈ سٹوڈیو تھا کشمیر فائلز نے ایک ایسی چیز اچیو کی ہے کہ بینا کسی بڑے بولی ووڈ سٹوڈیو کے بینا کسی بڑے بلوک بسٹر سٹار کے بینا کسی بڑے بجٹ کے بینا ایسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے آپ نے ایک ایسی فلم بنائی ہے جو کہ کشمیر کے اوپر لیفٹس نیریٹیو کو پوری طرح سے ایکسپوز کرتی ہے اور اس کے باوجود انڈیا میں اتنی سکسیسفل ہو سکتی ہے کیونکہ یاد کریے کہ کشمیر فائلز کے پہلے صرف کشمیر کے بارے میں ہیدر اور مرشن کشمیر جیسی فلمیں بنا کرتی تھیں اور دوسری میرے دل میں یہ آشا ہے کہ کشمیر فائلز کی سکسیس کو دیکھ کر ایسے اگر سکرین رائٹرز ہوں فلم میکرز ہوں جو کی کشمیر فائلز جیسی فلمیں بنانا چاہتے تھے پولیٹیکلی انکریکٹ ٹاپکس پر وہ کشمیر فائلز کی سکسیس کو دیکھیں اور سوچیں کہ یار اگر میں بھی ایک اچھی فلم لکھوں ایک اچھی طرح سے اس کو ڈریک کروں تو میری فلم بھی سکسیسفل ہو سکتی ہے اب انڈیا میں تو اس آئیڈیا کو سوچ کر میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ جو کشمیر فائلز میں جہادیوں نے کشمیری ہندووں کو بولا تھا ریلیف گلیف چلیف یعنی یا تو کنورٹ کرو یا کشمیر سے نکلو یا مر جاؤ یہی سیم فریز بھارت کے الگ الگ کونے میں ہندووں نے کتنی بار سنا ہوگا بس الگ الگ لینگوجز میں اور اس لیے میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ اگر لوگوں کو کچھ آئیڈیاز چاہیے کہ کشمیر فائلز کے بعد کس انڈین ہسٹوریکل چیپٹر کے اوپر کشمیر فائلز جیسی ایک فلم بننی چاہیے تو میں اپنی طرف سے کچھ آئیڈیاز آفر کرنا چاہتا تھا دیکھئے انڈیا کی ہسٹری میں ایسے سیکڑوں کہانیاں ہیں جن کے اوپر کشمیر فائلز جیسی فلم میں بن سکتی ہیں اور انفورچنٹلی ان سارے اگزامپلز کو ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے تو میں فوکس کروں گا صرف 20th سنچوری پر جو کہ انڈیا کی انڈیپینڈنس کی سنچوری ہے ایک مارڈن سنچوری مانی جاتی ہے پہلی کہانی ہے نوہ کھالی میسکر 1946 میں ساؤتھ ایسٹن بانگلہ دیش کے نوہ کھالی ڈسٹرکٹ میں ہندووں کے ساتھ ایک بہت ہی بھائنکر قتلیام کیا گیا ہسٹورین یاسمین خان نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا تھا یہ بہت ہی کیرفولی پلان کر کے قتلیام مچایا گیا تھا اٹلیس پانچ ہزار ہندووں کو مارا گیا تھا سیکڑوں ہندو عورتوں کے ساتھ بلاتکار کیا گیا تھا اور ہزاروں لوگوں کو جبردستی کنورٹ کیا گیا تھا یہاں تک کی مہاتمہ گاندھی جی جب وہاں پر پریم اور پیس کا پیغام لے کر گئے تھے تب مہاتمہ گاندھی جیسے پاپلر لیڈر بھی اس قتلیام کو نہیں روک پائے تھے ان کی تو اتنی بری طرح سے بیزتی ہوئی تھی کہ ان کو نوہ خالی چھوڑ کر جانا پڑا اور انہوں نے ہندو کو صرف ایک میسج دیا کہ یا تو آپ نوہ خالی چھوڑ کر بھاگئے یا مرئے اور آج کا گاندھی فیملی جو ہے وہ گاندھی جی کی یہی پرمپرہ کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پریانکہ گاندھی جی گئی تھی یو پی الیکشن میں ہردنگ مچانے کے لیے لیکن بیزتی کروا کے واپس آ گئیں تو نوہ خالی کا جو میسیکر ہے اس کی سچائی دنیا کو دکھانی ضروری ہے اور دنیا کو یہ بھی دکھانا ضروری ہے کہ کس طرح سے اس سمیے کی بھارت کی جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی گاندھی جی کی اور نہرو جی کی وہ کتنی بری طرح سے فیل ہوئے تھے اس میسیکر کو روکنے میں نمبر ٹو ڈائریکٹ ایکشن ڈے سکسٹینت آگست نائنٹین فورٹی سکس محمد علی جنہ نے انانسمنٹ کیا تھا کہ پورے دیش میں پاکستان کو بنانے کے لیے پروٹسٹ کیے جائیں گے اور یہ پاکستان کا جو ڈیمانڈ ہے دیکھئے یہ ایک بہت پرانی مسلم بلیف سے آتا ہے جو کی ہندوؤں کو اپنے سے بلکل الگ مانتے ہیں اسی بلیف کو 1876 میں سرسید احمد شاہ نے جو کی علیگر مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے بلکل کلیرلی ایکسپلین کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوؤں اور مسلم کبھی بھی ایک دیش بن کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان دونوں کا مذہب اور ان دونوں کے جینے کا طریقہ ایک دوسرے سے بلکل الگ ہے لیکن دیکھئے جنہ جی نے تو پروٹسٹ کرنے کا ڈراما کیا تھا لیکن جو ہوا ڈائریکٹ ایکشن دے میں کہ بینگول کی لارڈ آرڈر مرشینری پوری کی پوری طرح سے گائب ہو گئی اور جہادیوں کے ہاتھوں ہندوؤں کا قتلیام کیا گیا جس میں صرف تین دن میں اراؤنڈ دس ہزار لوگوں کا کھون کیا گیا اور دیکھئے بھلے ہی جنہ نے پروٹسٹ کا ڈراما کیا ہو لیکن اس کو بلکل صحیح طریقے سے پتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا کیونکہ انانسمنٹ نے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو ہم انڈیا کو ڈیوائیڈ کریں گے یا پھر ہم انڈیا کو نیستن آبوت کریں گے HS سہرہ وارڈی جو ڈیریکٹ ایکشن ڈے کے سمیے پر بینگول کا پرائیم منسٹر تھا اس نے ڈیریکٹ ایکشن ڈے پر ایک پبلک ہالیڈی بھی اناؤنس کیا تاکہ سب لوگ ویلے بیٹھے ہوں اور پولیس کو اس دن چھٹی بھی دے دی تھی تاکہ ہندوؤں کو چانے کے لئے پولیس بھی نہ آئے اور ریلیجیس لیڈرز نے ان پروٹیس میں کلیرلی ایک ریلیجیس رنگ ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی جب انہوں نے ان پروٹیس کو بیٹل آف بادر سے کمپیر کیا تھا بیٹل آف بادر اسلامیک ہسٹری میں ایک بہت مہان بیٹل مانا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں نے کافیروں کے خلاف ایک بہت بڑی جیت حاصل کی تھی تو دیکھئے ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس پروٹیس کا کیا گول تھا یہ کوئی ہندوؤں کے ساتھ ہتتتو یا انتاکشری کھیلنے تو آنے نہیں والے تھے اس پروٹیس میں ان فاکت تھاغت روئے نے اپنے ریسرچ میں یہ پایا ہے کہ بریٹش پولیس آفیسرز اور بریٹش انٹیلیجنس آفیسرز نے اپنے بیانوں میں یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ کے لیڈرز نے بہت سارا پیٹرول بھی کٹھا کر کے رکھا ہوا تھا اپنے آفیس میں جس کا مسلم لیگ کے گنڈے بوم بنانے میں استعمال کر رہے تھے لیکن ان سب چیزیں جاننے کے باوجود مین سٹیم میڈیا میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ کسی نے تو رائٹ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا واہ بھائیا پولیس کو چھٹی دے دی گئی پبلک ہالیڈے اناؤنس کیا گیا مسلم لیگ کے آفیسز میں بوم بنائے جا رہے تھے بیٹل آف بدر کی بات کی جا رہی تھی لیکن دکوینٹ کو لگتا تھا کہ مسلم جو ہے وہاں کے وہ ہندووں کے ساتھ جا کے راجہ منتری چور سپاہی کا گیم کھیل کے پارٹیشن کا ایشو سالف کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے تو یار انڈینز کو اتنے سالوں سے چھٹیا بنایا جا رہا ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا ڈائریکٹ ریزلٹ یہ ہوا تھا کہ ایونچولی پارٹیشن ہوا اور اس پارٹیشن کی وجہ سے انڈیا کی پوری ہسٹری میں سب سے بڑا ڈاکیومنٹیڈ پاپیلیشن مائیگریشن ہوا ہے اور بیسکلی پاکستان اور بانگلہ دیش میں جہاں ہزاروں سالوں سے بھارتی دھر موجود تھا وہاں سے پوری طرح سے almost نیستنا بودھ کر دیا گیا ہے نمبر تھری پینگولی ہندووں کی اتھنک کلنزنگ بانگلہ دیش میں جو ہندو پاپیلیشن ہے وہ کئی سمیہ سے گھٹتی جا رہی ہے جہاں پر 1940 میں وہاں پر around 28% ہندوز تھے وہاں پر 2011 میں گھٹ کر صرف 8% رہ گئے ہیں تو پاپیلیشن ان کی سٹیڈیلی گھٹتی رہی ہے لیکن دو ایسے سمیہ رہے ہیں جہاں پر ان کی پاپیلیشن بہت تیزی سے گھٹی ہے نمبر ون پارٹیشن کے سمیہ پر اور نمبر ٹو 1971 بانگلہ دیش Liberation War کے سمیہ پر تو مارچ 25 1971 میں پاکستانی آرمی نے Operation Searchlight Announce کیا تھا جہاں پر جو لوگ بھی پانگلہ دیشی انڈیپینڈنس کو سپورٹ کرتے تھے ان کو دھوند دھوند کر مارا گیا تھا سنیٹر ایڈورڈ کینیڈی نے 1st نویمبر 1971 میں US State Judiciary Committee کو ایک رپورٹ دی تھی جس رپورٹ میں انہوں نے کلیرلی ایکسپلین کیا تھا کہ ہندو کمیونٹی پر سب سے برا آثار پڑا ہے ان کی زمین ان کی دکانیں ان سے چھین لی گئی ہیں ان کو سسٹمیٹکلی ٹارگیٹ کر کے مارا جا رہا ہے اور یہ سارا پاکستانی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے کیری بیس کی ایک کتاب ہے The Blood Telegram جس میں آرچر بلڈ جو کی امریکن کاؤنسل جنرل تھے ڈھاکا کے انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ پاکستانی ہندووں کا بانگلہ دیش میں جنرسائیڈ ہو رہا ہے تو یہ کومنلی مانا جاتا ہے کہ آپریشن سرچ لائٹ میں جو لوگ مارے گئے تھے اس میں at least 80% ہندوز تھے پانگلہ دیش گورنمنٹ کی official figures جو ہیں موت کی وہ around 3 million ہے 1971 میں تو اس کا مطلب کہ کم سے کم around 2.4 million ہندوز مارے گئے تھے 1971 میں اور بانگلہ دیش بننے کے بعد بھی ہندووں کی حالت سدھری نہیں 1974 میں around 14% تھے وہاں پر ہندوز وہ 2011 میں گھٹ کر around 8% ہو ہی گئے ہیں جو 33% کا decline ہے اور حالت اتنی بری ہے کہ دوئچ ویل نے ایک حال میں ہی report publish کی تھی جس میں ایک بانگلہ دیشی human rights organization نے کہا تھا کہ 2013 سے لے ابھی تک around 4000 attacks ہو چکے ہیں بانگلہ دیشی ہندو community کے اوپر لیکن بانگلہ دیشی ہندو buddhist christian unity council نے تو کہا یہ تو صرف official number ہے اصلی attacks کا نمبر اس سے بھی بہت زیادہ ہے اور بانگلہ دیش کی تو government نظام کا ایک بہت قریبی political اور cultural organization تھا جس کا نام تھا مجلس اتحاد المسلمین MIM جو کی آج کے OVC کے AIMIM کا پورواج organization ہے MIM چاہتا تھا کہ ہیدراباد کو پاکستان سے جوڑا جائے اسی سمیہ پر ہیدراباد سٹیٹ کے جو ہندوز تھے وہ آریے سماج کی لیڈرشپ میں ہندو مہا سبھا کی لیڈرشپ میں ہیدراباد سٹیٹ کانگریس کی لیڈرشپ میں اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہیدراباد کو انڈین یونین سے جوڑا جائے تو نظام کو یہ رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انڈیا سے جننے کی مانگ کر رہے ہیں ان کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیجئے اور پھر رزاکر گاؤں سے گاؤں جا کر ہندو کو ٹارگٹ کر رہے تھے ہندو کو مار رہے تھے اور لوگوں کا ماس کنورجن کر رہے تھے تاکہ ہیدراباد کو مسلم مجورٹی سٹیٹ بنایا جا سکے گاؤنٹ کے افیشل نمبرز کے حساب سے رزاکر نے اراؤنڈ دو ہزار لوگوں کو مارا تھا لیکن انافیشل نمبرز اس سے بھی ہائی بتائی جاتے ہیں تو رزاکر کی بروٹالیٹی دیکھ فائنلی انڈیان جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جو ایم آئی ایم آرگنائزیشن تھی اس کی لیڈرشپ کی کمان عبدالواحد اوویسی کو سوپی گئے عبدالواحد اوویسی نے ایم آئی ایم کو چینج کر کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی ایم آئی ایم آئی ایم میں تبدیل کیا اور یہ عبدالواحد اویسی اسدودن اویسی کے دادا جی اور آج بھی اسدودن اویسی اور ان کے جو ایم آئی ایم ہیں وہ رضا کرو اور ایم آئی ایم کی پرمپرہ کو فالو کر رہے ہیں ہندوؤں کو مارنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں ایتھی اس کا سر کاٹنے دھمکی نمبر 5 پاکستانی ہندوؤں کی ایتھنک کلنزنگ یہ بھی بانگلہ دیشی ہندوؤں کی طرح ایسے لوگ ہیں جو اپنے خود کے گھر میں اپنی خود کی ماتری بھومی میں بھی شانتی سے نہیں رہ سکتے 1947 میں پارٹیشن کے سمیہ پر پاکستان میں 20.5% ہندوز تھے اور 1998 میں جو لاس ریلیجن کے بیس پر سنسس کیا گیا تھا پاکستان میں اس سمیہ پر پاکستان میں صرف 1.6% ہندوز بچے تھے اور پچھلے 20 سال میں تو اور بھی کم ہو گئے ہیں پاکستان کے ہندوؤں کو کوئی political party سپورٹ نہیں کرتی اس کے اوپر سن کے خلاف political اور economic discrimination کیا جاتا ہے اس کے اوپر سے جہاد اس جو ہیں جن کو پاکستانی آرمی اور پاکستانی گورنمنٹ سے سپورٹ ملتا ہے وہ روزانہ پاکستانی ہندوؤں کو اٹیک کرتے ہیں سندھ جہاں پر سب سے بڑی پاکستانی ہندو پاپلیشن موجود ہے وہاں پر ہر سال ہزاروں ہندو لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے زبدستی کنورٹ کیا جاتا ہے ایک انسان جو اس طرح کے اٹیکس کرواتا ہے اس کا نام ہے مٹھومیا جو کی پاکستانی آرمی اور پاکستانی گورنمنٹ کا خاص آدمی ہے پاکستانی ہندو کی کیا دردشاہ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ خود دیکھ سکتے اور وہاں کا کانون بہت کم جور ہے وہاں تو کھلے ہم بننو کے اتیار وگرہ سبت ایسے کھلے ہم چلتے ہیں بچی ایک چھوٹی بچی تھی تھی ہماری چھے مہرے بچی وہ بچی جو اس کو بھی پارم دے دیا تھا کہ یہ نڑکی نے اسلام کو بھول کر لے تو اس ایتھنک کلنزنگ پر بھی ایک سٹوری بننی بہت ضروری ہے جو کی ہم کو دکھاتی ہے کہ ان کی کتنی بری حالت ہو رکھی ہے اور کیوں سی اے اتنا ضروری تھا اور کیوں سی اے کو ایکسپینڈ کر کے فیوچر ریفیوجیز کو بھی انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے شاہین باگ کی سورپنکھا لوگ کتنا بھی ڈانس کر کر کے لوگوں کو اندھا کرتی رہے لیکن پاکستانی ہندوؤں کے لیے سی اے اے زندگی اور موت کے بیچ کا ڈیفرنس ہے نمبر سکس موپلا میسکر اس میسکر کی شروعات ہوئی تھی ایک بہت بے کوفان ڈیسیشن سے جب گاندی جی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور ٹرکی کے خلیفہ کو سپورٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے شاید مسلمان ہمارے ساتھ فریڈم موومنٹ میں جڑ جائیں یہ ایک نمبر کا سمپ کا بیہیویر ہے ایک تو لڑکی آپ کو ایسے ہی پسند نہیں کرتی اس کے اوپر سے آپ لڑکی کا ہر کام فری میں کر رہے ہو اس کے لئے جان دیے مولانا حسرت موہانی جو کی ایک فریڈم فائٹر تھے گاندھی جی کے دوست بھی تھے انہوں نے اس قتل موہانی کو سپورٹ کیا اور کہا جہاد چل رہا ہے اگر آپ جہاد میں ہم کو سپورٹ نہیں کریں تو آپ آٹومیٹکلی جہاد کے دشمن بن جاتے ہیں یعنی کیرلہ کے ہندووں کو کنورٹ ہونے کے بجائے مرنا قبول کرنا چاہیے اس میسیکر کے بعد ہندووں کو موپلا سے اور بھی زیادہ پیار کرنا چاہیے اور اس بیوکفانہ سٹیٹمنٹس کے لیے ساورکر نے ساورکر سب سے پہلے آکے کہا تھا کی یہ کوئی ریبیلین نہیں تھا یہ سیدھے سیدھے انٹی ہندو جنسائٹ تھا امبیٹ کر نے بھی آکے گاندھی جی کی نندہ کی تھی اور کہا تھا کہ موپلا یہاں پر ریبیلین نہیں کر رہے سیدھے جہاد کر رہے ہیں ان کا گول ہے کہ انگریزوں کو ہٹا کر کرلا میں اسلام ملیالم لینگویج فلم تھی اس میں بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ موپلا ریبیلین تھا جس میں بچارے گریب مسلمان کسان جو ہیں وہ امیر اپر کاسٹ ہنڈو لینڈ اونرز کی خلاف ریبیلین کر رہے تھے اپنے رائٹس کی لڑائی لڑ رہے تھے اس لیے ایک ایسی فلم کی ضرورت ہے جو اس موپلا مسیکر کی سچائے پوری دنیا کے سامنے ایک سپوز کر کے رکھے اور نمبر سی بنگول فیمین آئی ٹی گاندھی نگر کے سٹوڈنس نے حال کی ہی ایک سٹیڈی میں یہ ریویل کیا ہے کہ 1943 کا جو بنگول فیمین ہوا تھا جس انوائیمنٹل فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوا تھا وہ سیدھے سیدھے بریٹش گورنمنٹ کی پولیسی کی وجہ سے ہوا تھا اس study میں آئی ٹی کے سائنٹس نے یہ پایا ہے کہ 1934 سے لے 1945 کے بیچ میں بنگول میں ایک بار بھی سکھا نہیں پڑا تھا اور 1943 کا فیمین کو ڈیکلیر نہیں کیا گیا تھا اور بینگول کو زرہ سی بھی ہلپ نہیں بھیجی گئی تھی journalist مدوشری مکھر جی نے دکھایا ہے کہ ونسٹن چرچل کی ڈیسیزن کی واجہ سے بینگول فیمین میں اتنے سارے لوگ مارے گئے تھے ونسٹن چرچل کو بتایا انڈیانس چرچل once wrote they are a beastly people with a beastly religion یار قسم سے جو دیش کے لوگ اس طرح کا کھانا اپنی مرضی سے کھاتے ہیں اس کو دوسروں دیشوں کی بیستی نہیں چاہیے انفاق صرف انڈیا کی طرف ہی نہیں ونسٹن چرچل کا ریسیزن تو دوسرے بہت سارے دیشوں کی طرف تھا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی فلم نکل کر آئے ایک ایسی مچور اچھی کشمیر فائلز ٹائپ کی فلم بنائی جائے جو کی کس طرح سے برٹیش گورن کی پولیسی کی وجہ سے بینگول فیمین ہوئی تھی وہ دکھائیں اور جو انگریزوں کے ہیرو ویسٹرن دیش کے اتنے بڑے ہیرو ہیں ونسٹن چرچل ان کا دوسرا چہرہ ہے اس چہرے کو بھی پرپر طریقے سے ایکسپوز کر دکھائیں باقی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا آپ اس list سے اگری کرتے ہیں آپ کے حساب سے کس ٹاپک کے اوپر اگلی کشمیر فائلز جیسی فلم بننی چاہیے نیچے کومن سیکس مجھے ضرور بتائیں once اگر آپ کو اگلے اپسوڈ ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اور آپ سب کو سکھ لپن آم